اب یہ دیکھیں مٹی جو ہے نا یہاں سے توڑ توڑ کے وہاں پر رکھ رہے ہیں کیونکہ یہ جگہ جو ہے نا گھیلی ہے یہ مٹی نا بہت سخط ہوئی پڑی ہے پائنپ جی آ چکا ہے وہاں پر میں نے جو ہے مٹی کے اندر ڈال دیا ایک سیڈ اور ایک سیڈ جو ہے یہاں پر دیکھیں یہ موٹر لگی ہوئی ہے نا احمد بھائی کے گھر میں تو یہ وہی سے ہم موٹر چلائیں گے تو پانی جو ہے ہم نے موٹر کو بند کر دیا ہے کیونکہ پانی جو ہے کافی ہو گیا تھا وہ دیکھیں اس سائل بی بھی کافی پانی ہے آپ کے بھائی جو ہے نا فائملی گارہ جو ہے نا انہوں نے اوکے کر دیا ہے یہ دیکھیں گارے کی کنڈیشن اور کتنی جو ہے نا مزے دار ہو گئی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم جی اسلام علیکم پیارے بھائی اور پیارے امید کرتا ہوں سب ٹھک ٹھاک کے فیٹ فارٹ ہوں گیا رحمدللہ میں بلکل ٹھک ٹھاک ہوں آپ کی دعاوں سے ویلوگ جی ہمارا ہو چکا ہے سٹار ویلوگ اسٹار کرنا سے پہلے میری تمام بہن بھائیوں سے چھوٹی در روکیسٹ ہوتی ہے جو چینل پر نیو ہوتے ہیں چینل کو کار دیں جی سسکرائب لیکش شیئر اس کے بعد چلتے ہیں ویلوگ کی طرف آج کا آپ کو دکھاتے ہیں مزددار سا ویلوگ اور ادھر بیٹھا ہے جی ابراہیم خان اسلام علیکم کیا حال ہے جناب ٹھیک طبیعت کیسی ہے ٹھیک ہے زبردست ہے ماشاءاللہ جی اور ادھر بیٹھے ہیں جی نادیا اسلام علیکم کیا حال ہے طبیعت آپ کی کیسی ہے ماشاءاللہ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پیارے بھائیوں کیسے ہیں آپ امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے جہاں بھی رہا خوش رہا بات رہا ہستے اور مسکرات رہا ہوں آپ کی دعاوں سے ہمارا شروع ہو چکا ہے شروع کرنے سے پہلے ہمارے تمام بھائیوں سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہوتی ہے ہمارے چینل پر ڈیو ہے ہمارے چینل سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں شیئر کریں ویلوگ کی طرح ناشتہ جو ہمارے آگے آ چکا ہے ناشتہ آ چکا ہے جی رات ہم نے بنایا تھا جی آنڈا اور نہیں صرف آنڈے کا سالن اور ادھر ہے جی ہماری گرم گرم روٹی جس نے ہمارے ساتھ ناشتہ کرنا ہے جی بسم اللہ ویلکم وہ آ سکتے ہیں کیونکہ ہمارا ٹائم جو ہے وہ ہو چکا ہے ناشتے کا اور ابراہیم خان بھی ہمارے ساتھ ہے نادیا بھی میرے ساتھ ہے میں بھی ہوں باقی بچے جو ہے آپ کو پتا ہے مصفرہ بیٹی ہو گئی وسیم ہو گیا حاجرہ ہو گئی وہ چلے گئے سکول ناشتہ وغیرہ کارے کے تو ابھی ہم نے جو ہے ناشتہ کرنا ہے اور ناشتہ کرتے ہیں اس کے بعد جو ہے جو بھی کام کاج ہیں وہ آپ کے فاتھ شیئر کریں گے اللہ جی ناشتہ وغیرہ جو ہے وہ کر لیا ہے اللہ کے فضل و کرم سے ابھی جو ہے ہمارا کام اسٹارڈ ہوتا ہے جیسے آپ تمام بھین بھائی جانتے ہیں کہ لپائی وغیرہ جو ہے کی تھی آج جو ہے نا پھر دوبارہ جو ہے ہمیں گارہ بنانا ہے اور چھتوں کی بھی لپائی کرنی ہے اگر ٹائم ہوا تو نیچے والی بھی کر دیں گے اگر ٹائم نہ ہوا تو پھر اوپر والی کر کے پھر اگلے دن دیکھیں گے لیکن ابھی جو ہے کام اسٹارڈ کرتے ہیں گارہ وغیرہ بناتے ہیں پھر آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں بھی کیسے کیسے ہم نے گارہ بنایا اور کیسے ہم نے لپائی کی ہے اشارہ جی سہن کا جھاڑو وغیرہ جو ہے وہ سارے کا سارا جو ہے نا اوکے ہو چکا ہے اور ابھی جو ہے نادیا دھو رہی ہے جی برطن اور میں کیا کر رہا ہوں میں جا رہا ہوں جی کہیں اٹھاتا ہوں اور بناتا ہوں اپنا گارہ کیونکہ دو دن سے ہمارا کام جو ہے یہ باندھو ہوا پڑا ہے لیکن آج ہم گارہ بناتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے چھاتکی بھی لپائی کرنی ہے اور یہ جو لیچر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سارا پھٹا پڑا ہے نا اس کو بھی دوبارہ سے کرنا ہے اور اس کے علاوہ جو بھی کام کاش ہوں گے آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں گا تو کہیں جو ہے وہ کال مہیو دن بھائی بھی لے گیا تھا تو ادھر سے جا کے پتا کرتے ہیں لوگ وغیرہ بھی بنانا ہوتا ہے نا پھر ایسے اوکے ہو گیا جی کیونکہ یہ ہمارے کچھن یہ زیادہ پھٹ گیا یہ دیکھیں اس کے نا یہ ضروری ہے جلدی جلدی سے لے پائی کرنا ورنہ یہ اگر زیادہ سوک گیا نا تو یہ بلکل اکھڑنا شروع ہو جائے گا یہ دیکھیں یہ اکھڑنا شروع ہو جائے گا اور پہلے نا اکھڑ گیا تو ساری محنت ہماری جو نا وہ ضائع ہو جائے گی مٹی ادھر سے نا یہ تھوڑی ادھر اکٹھی کار لیتا ہوں اس کو کچھر کے نا کہی کے ساتھ یہ ادھر اکٹھی ہو جائے گی پھر وہ والا جو گوبر ہم نے رکھا ہوا ہے وہ بھی اس کے ساتھ مکس کر دیں گے پھر پانی لگا کے نا گارہ جو ہے وہ آج کرتے ہیں ابھی ابھی تیار جیسے وہ تیار ہوتا ہے پھر ہم اپنے لپائی شروع کر دیکھیں کیونکہ جیسے میں نے آپ کو دکھایا ہے نا اگر وہ زیادہ سوک گیا نا تو پھر وہ جو ہے نا نہیں ہوگا وہ لپائی نہیں ہوگا تو اس وجہ سے جو ہے نا کوشش کر رہے ہیں کہ جلدی جلدی سے نا وہ لپائی کر لیں اور ادھر چلتے ہیں کہیں کل بھائی دن بھائی نے لی تھی اور ادھر سے جانب وہ اٹھاتے ہیں کہیں ٹھیک ہے الحمدلہ زبرداصت آئی آیا ناشتہ کریں نہیں ناشتہ اب یہ بھی کر کے آئے ہیں کہیں چاہیے ہمیں وہ پڑ یہ ہے بھی بیری کے پاس گارہ بنانا ہے کیونکہ ہم نے لپائی کرنی ہے یہ پھر کیوں را سجلگ آجا اچھا اچھا ماشا جی یہ خوبصورتی ہے کل ہم جا رہے تھے کچھ چیزیں لینے کے لیے تو پھر وہ اسگر بھائی کے پارٹی آگئی اس لیے نہیں گئے آج پھر کام میں بیزی ہو گیا ہے ہم نے وہ گنبلے والے پودر لے کے آ رہے تھے کوئی آٹھ دس لیکن ابھی فرید نہیں ہے نا نہیں جا سکتے پھر ایک دو دن کے بعد جانا پڑے گا یہ لیپائی وغیرہ مکمل کر کے یہ ہے یہ ہے جی اس کو پہتہ نہیں کیا کہتے ہیں یہ نام کے نائب نام کے نائب پہتہ نہیں کیا ہے ایرو اچھا اچھا یہ کس کام آتی ہے اچھا دماغ خراب کرنے کے کام آتی ہے الحمدللہ جی کہیں جو ہے وہ اٹھا لی ہے اور کہاں جا رہی ہے اچھا چلو آپ اٹھا کیا جو ہے وہ بڑھ جائے گی نا آپ اٹھائیں اور میں جو ہے نا یہ سوچ رہا ہوں کہ کہاں سے جو ہے توڑنا شروع کروں یہاں سے توڑ کے اوپر ڈال دو پھر وہ سیر بھی توڑ کے اوپر ڈال دینا پھر جو ہے نا اس کو کئی کے ساتھ اکٹھا کر کے مکس کر کے اوپر سے پانی ڈال دیں چلو جی ابھی دیکھتے ہیں نادیا کہہ رہی ہے کہ یہ ساری مٹی جو ہے نا یہ والی یہ توڑ کے ادھا ڈال دے اور وہ والی جو ہے وہ بھی ادھا ڈال دیتی ہیں کیونکہ ادھا سے پھر پانی لگائیں گے نا یہ پانی سڑک پہ نہیں آئے گا تو باقی جو ہے انشاءاللہ ادھا توڑنا سٹارڈ کرتا ہوں اور اتنے تک نادیا بھی آ جائے گی پھر اس کو بنانے سٹارڈ کرتا ہوں چپل مجھے اتارنے پڑے گی چپل اتار کر رکھ دیتی ہیں اس سیڈ پہ بلکہ سے ادھا اوپر رکھ دیتے ہیں اور پھر جو ہے نا کام اپنا سٹارڈ کرتے ہیں جسے ملاکار کہنا اپنا کام سٹارڈ کرتے ہیں اور آج آپ نے ویڈیو جو ہے نا مکمل واج کرنی ہے کیونکہ وی آئی پی آج کی ویڈیو جو ہے وہ ہونے والی ہے اور آپ کا بھائی جو ہے ابھی کام پہ لگنے لگا ہے تمہلے کام شروع کر رہا ہے اب یہ دیکھیں مٹی جو ہے نا یہاں سے توڑ توڑ کے وہاں پر رکھ رہے ہیں کیونکہ یہ جگہ جو ہے نا گھیلی ہے یہ مٹی نا بہت سخت ہوئی پڑی ہے ایسے تو یہ جو ہے نا اس کو پھر ہم مکس کریں گے پھر اس میں ہم پانی ڈال دیں گے اور جی یہ صحیح ہے یہ جنگے گلی پڑی ہے ہاں یہ بات صحیح ہے کیونکہ پانی جیسے ہی لگائیں گے جیسے بھی ایدھر پھینکتا ہوں کیسے ہو جاتی ہے ہاں لیکن ایدھر دیکھیں ایسے ہے جب ایدھر جالیں گے نا یہ دیکھیں بھور گئی ہے نا ہاں جی تو مٹی آپ بتانی ہے آپ نے کہ کتنی ہو میں نے کہا کہ نا ہلکا ہلکا سا ہو جائے گا تو پھر پانی جو ہے نا باہر نہیں جائے گا اس کو ابھی میکس کرنا ہے کرنا ہے نا ہاں میکس کرنا ہے یہ والا نا ڈالیں آپ یہ بہر رکھنا ہوں یہ نہیں گلے گا کیونکہ یہ پرانا پڑھا ہے نا پہلے والا ہاں جی یہ ایسا سیدھا کر دیکھیں بھائیو آج کا ہمارا کام جو ہے وہ چکا جی سٹارٹ دوبارہ سے ہاں جی گارہ بغیرہ جو ہے وہ بنایا جا رہا ہے جیسے گارہ بنتا ہے پھر انشاءاللہ لپنی شروع کرویں گے انشاءاللہ انشاءاللہ تو آپ نا ایسے کریں کہ یا وہ مجھے کرنا پڑے گا خود کھولنا ہوتا ہے نا ہاں وہ پیپ کھولنا ہوتا ہے کھول کے پھر یہاں پر لگانا پڑے گا ہمیں تو پھر بعد میں جو ہے نا اس گارہ کو بنائیں گے مٹی جو ہے نا اس جگہ سے مٹی ہے ہاں پھر اس کو مکس کرنا یا پانی لگا کے مرس ہوگا ایسے مکس کر دے یا پانی لگا کے جیسے آپ کا دل کریں پانی لگانا چاہتے ہو تو پھر جلدی سے پانی کے ساتھ تو جلدی سے بن جائے گا کیونکہ یہ ساری مٹی بھی اور میرا خیال ہے کہ آپ ایسا کریں کہ پہلے پائپ لے آئیں اور اس کے اندر جانا پانی لگا لیں اور جیسے ہی پانی اندر چلا جائے گا نا تو آپ کہیں سے اس کو مکس کرتے جائیں گے یہ بھی آپ کی بات تو ایسے جو ہے نا آپ ویسے بھی آپ مکس کریں تو پھر پانی جب آپ لگا ہوگے تو پھر دوبارہ آپ کو مکس کرنا پڑے گا تو اس لیے وہ تو ہوگا وہ تو یہ نہیں ہے بات میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پانی میں اگر زیادہ یہ ہو گیا نا پتلا بنانا ہے نا ہاں پتلا بنانا ہے کافی تو پانی میں نا مٹی اور یہ گوبر جو ہے ہماری اچھی طرح سے مکس ہو جائے تو ایسا ہی کار لے نا اگر آپ کہتے ہیں تو ایسا میں مکس کر رہے تو مجھے کیا ہے یہاں پر تو جب یہ بنا رہے ہو نا یہاں پر تو گوبر نہیں ہے نا وہ تو آپ کی بات ٹھیک ہے وہ ہے تو آپ کو پہلے بتا چکا ہوں نا یہ جو ابھی اوپر آپ نے ڈالیا ہے نا یہ ہی ہے یہ دیکھیں تو آپ ایسا کریں نا وہ والی گوبر اٹھا کے اس مٹی کے اوپر ڈال دیں پھر جب آپ پانی لگاؤ گے نا تو پھر یہ اچھے طریقے سے مکس ہو جائے گی نیچے مٹی آگیا ہے نا ساری تو آپ وہ والی گوبر جو ہے نا اٹھا کے اس مٹی کے اوپر ڈال دیں تاکہ یہ پھر آپ کو مکس کرنے میں آسانی ہو جائے گا ہاں سمجھ نہیں آ رہی وہ تو مجھے آ رہی ہے سمجھ آپ کی بات یہ بات نہیں ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تو میرا یہی کہنے کا مقصد ہے کہ ایک جگہ پر رکھی ہے نا وہ جو گوبر ہے نا ایک جگہ پر رکھی ہے تو وہ ہی آپ اس مٹی کے اوپر ڈال دیں گے نا تو پھر آپ جیسے ہی یہ کہیں لگاتے جائیں گے تو وہ مکس ہوتی جائے گی ہاں یہ ایسے کر کے میں نے کہا کہ یہ نا سوک جائے گی لیکن ابھی گیلی ہے ایسے نہیں یہ نہیں سوکتی ہوتی کیونکہ میں نے اس میں کل میں نے اس کے اوپر پانی ڈالا تھا میں نے کہا کہ شاید خوشک نہ ہو جائے تو پھر مسئلہ بنے گا مکس ہونے میں تو اس لیے میں نے کل جو ہے نا اس کے اوپر پانی ڈال دیا تھا میں نے کہا کہ یہ نرم رکھی رہے گی تو پھر مکس کرنے میں آسانی ہو جائے گی میں تو کہتی ہوں ایک تھالا اور لے آتی ہوں کیسے کیسے لے آتی ہوں یہ تھوڑی سی نا اس پہ وہ آراندھ لگا دیں کیونکہ پھر پانی وہ نیچے نہ چلا جائے باہر یہ ایسے کر کے اور میں لے بھی آؤں تو جاؤں بھی تو پھر اٹھاؤں گی کیسے یار مسئلہ تو یہی ہے نا پھر آپ رکھ جائے نا یہ تھوڑا کام کر لیں ہاں یہ کام کر لیں پھر بعد میں دیکھیں گے ٹھیک ہے اس کو مکس کر لیتے ہیں پانی لگا لیتے ہیں جی پھر اس کے بعد دیکھیں گے چلے صحیح ہو گیا آپ جب تک یہ بنائیں تو پھر بعد میں دیکھیں گے پھر پانی لگاتے ہیں اس کو پھر پانی میں نا یہ اچھتا سارا میکس کروں گا اوکے ہو گیا پھر جی آ چکا ہے وہاں پر میں نے جو امٹی کے اندر ڈال دیا ایک سیڈ اور ایک سیڈ جو ہے یہاں پر دیکھیں یہ موٹر لگی ہوئی ہے نا احمد بھائی کے گھر میں تو یہ وہی سے ہم موٹر چلائیں گے تو یہ مین گیٹ کو نا کونڈی لگی ہوئی گے تو پھر جو ہے نا اس لیے اوپر جا رہا ہے یہ کونڈی کھولیں گے اور یہ پیپ لے جائیں گے اور موٹر کے ساتھ جو اور کے پھر موٹر جو ہے نا چلائیں گے یہ 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 دیکھیں ابھی جو ہے نا موٹر چلے گی میں نے کہا کہ بھارتیوں کے ساتھ جو ہے نا میں یہ ہم بھرک کے اس میں ڈال دیں گے لیکن آپ کے بھائی نے کہا ہے وہ پورا ہی نہیں ہوگی کیونکہ ہم سارا دن بھارتیوں کے ساتھ پانی بھرتے نہ ہیں تو بلکل بھی جو ہے نا ہمارا گارہ نہیں بنے گا تو دو منٹ کا کام ہوگا جیسے ہم پیپ فٹ کریں گے تو پھر یہ پانی ہمارا جلدی سے گارہ میں آ جائے گا تو ابھی یہاں پر دیکھیں یہ پلیٹ بھی رکھی ہے اور ساتھ بینٹری بھی ہے اور یہ سولار والی موٹر جو ہے نا یہاں پر فٹ ہوئی ہے تو ابھی بناتے ہیں اور دیکھتے ہیں اور جلدی سے جو ہے میں کہتی ہوں کہ یہ ہمارا لپائی والا کام جو ہے جلدی سے ہو جائے تو پھر گارہ بن جائے پھر باقی جو ہے نا لپائی کرنے میں ٹائم نہیں لگا کیونکہ موٹا موٹا جتنا بھی تھا وہ تو ہم نے لگا لیا تھا پھر جو نا یہ بس ہلکا ہلکا سا لگانا ہے جیسے کہ جس جگہ پر ہماری زمین جو ہے نا پھٹی ہوئی ہے لپائی تو اس ہی اسی جگہ پر ہم نے لگا لینا ہے اور زیادہ کام بھی نہیں آئے گا اور زیادہ اس کی محلت بھی نہیں ہے تو وہ دیکھیں آپ کے بھائی نے موٹر چلا دی ہے اور پانی آنا سٹارٹ ہو گیا ہے ابھی تاریں جو ہے نا فیٹ کر لیا ہے کہ بھی آ جاتی ہیں جیسے ہی کرنٹ آتا ہے تو پانی آ جاتا ہے اور جیسے ہی ابھی دیکھیں پانی آنا سٹارٹ ہو گیا ہے یہ ماشاء اللہ جی الحمدللہ یہ اوپر ڈالو نا پہ ہے پھر اوپر آگے یہاں پہ ڈالو نا پہ ہے پھر اوپر آگے یہاں پہ ڈالو نا پہ ہے یہاں پہ ڈالو نا پہ ہے کیونکہ یہ میں نے کہا اس سوڑا پہ پھر کوئی نہیں تھا تھوڑا آ جائے گا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے تو ابھی جی پانی ہمارا جو ہے وہ جا رہا ہے جیسے پانی پورا ہوتا ہے پھر اس کو اچھی طرح سے نیکس کرتے ہیں پھر گارہ بناتے ہیں کیونکہ آج ہوا نہیں ہے مجھے تو گرمی ہو گئی ہے بھائی کام کرتے ہیں ایسا ہے نا آپ کام کر رہا تھا اس لیے آپ کو گرمی ہو رہے ہیں میں ایسے بیٹھی رہی تو مجھے تو پتہ نہیں ہے گرمی یہ ویڈیو اس لیے بناتے ہیں کیونکہ کافی دیکھنے والے بہن بھائی کہتے ہیں کہ اکرم خان جو نا کام نہیں کرتا تو اس وجہ سے ویڈیو بنانے میری مجبوری بن گئی ہے کہ ویڈیو بھی بناتا رہوں اور کام بھی کرتا رہوں اگر آف کیمرے میں کام کرتا ہوں تو ان کو نظر نہیں آتا پھر وہ جو ہے نا کہتے ہیں کہ اس کے ہاتھ پاؤں ٹوٹے ہوئے ہیں یہ کام نہیں کر سکتا باکہ اللہ پاک کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ پاک نے ہاتھ بھی دیئے ہیں پاؤں بھی دیئے ہیں اور اللہ پاک صاحب کو جو ہے نا سلامت رکھے تمام ہمارے دیکھنے والوں کا اللہ پاک لمبی صحیحہ دے اور ہمیشہ خوش رکھے آباد رکھے اور جو کہتے ہیں نا اکرم خان کام نہیں کرتا اللہ پاک ان کو مزید لمبی زندگی دے تاکہ وہ اور باتیں کار سکیں کیسے ہاں جی بلکل ہے مجھے تو یہ کام کرنا نہیں آتا جیسے مجھے کام لپائی جو ہے وہ کرنے آتی ہے اور یہ مٹی بنانا گارہ اور اس کو کہیں کے ساتھ مست کرنا یہ بہت وزنی کام ہے نا یہ مرد کا کام ہے عورت کا تو نہیں ہے یہ سب کام آپ ہی کرتے ہو نا مجھے مٹی پھر یہاں سے پھر وہی ہے نا خود میں کرتا ہوں لیکن یہ ہے کہ ویڈیو جو آپ نہیں بناتی میری پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ شاید کام ہے ہاں ویڈیو نہیں بناتی تو اس لیے بہن بھائی کو آپ دکھائی نہیں دیتے نا کام کرتے ہوئے تو اس لیے کہتے ہوں گے شاید کہ آپ کام نہیں چاہتے لیکن ایسی کوئی بات نہیں ہے کام جتما بھی ہونا مجھ سے زیادہ آپ کرتے ہو میں تو کام کرتے ہوں چلو صحیح ہے پھر ابھی جو ہے جی بناتے ہیں جی گارہ ہمارا اپنا گارہ بنا کے پھر جو ہے چلتے ہیں لپائی کے لئے کیونکہ یہ جلدی بان جائے گا اتنا ٹیم نہیں لگے گا میرے حساب سے بس اس میں پانی جو ہے وہ جانے کا دیر لگ رہی ہے جیسے اس کا پانی پورا ہوتا ہے نا جب کئی سے ایک ساتھ شروع ہوں گا نا یہ سارا ایک بار میکس ہو جائے گا تو پھر دیکھنا وی ای پی بان جائے گا کہ نہیں بن جائے گا وی ای پی بان جائے گا ایسی مسئلہ والی بات نہیں ہے تو چلتے مٹی بھی نکس ہو جائے گی اور صاحب کے ساتھ یہ سارا گارہ جو ہے نا اوکے کرتے ہیں بناتے ہیں کیونکہ یہ اگر یہ ہم نہ لگائیں تو ہمارے جو یہ مپائی بغیرہ نا وہ پھاتی جاتی ہے اگر یہ ہم لگا دیں گے تو یہ پھٹے گی نہیں کیونکہ یہ ایک بار ہم لگا لیں گے تو پھر ہم لگا پھر سمجھ لے کہ ہمارا سال جو ہے نا وہ سکون سے گزر جائے گا پانی شب سے نہیں آنے لگا اگر ایک بار یہ لگ گیا تو پھر اس کے بعد باقی تو اللہ پاک بہتر کرے تو باقی یہ بھی ہم چھت کے لیے بھی بنا رہے ہیں اور چھت بھی لپائی کریں گے کیونکہ یہ کام لگتا ہے اتنا زیادہ نہیں لگتا یہ بلکل پتلا پتلا سا بنا لیں گے ہم جیسے پانی ہوتا ہے نا ایسے بنا لیں گے پھر تھوڑا تھوڑا سا اوپر لگا دیں گے تاکہ وہ جو دھریاں وغیرہ ہیں نا جو پہلے لپائی کیا وہ بند ہو دھرادیں پڑی ہوئی ہیں نا وہ بند ہو جائیں تو ہم صرف وہ دھرانے کو بند کرنا چاہتے ہیں جیسے ہی ہمارے لکائی پر وہ دھرانے پڑ گئی ہیں تو وہ سارے کے سارے بند ہو جائیں بند ہو جائیں ابھی میں چلتا ہوں اور اس کو بناتا ہوں صحیح ہے ہاں بنا لیں پانی جو ہے ہم نے موٹر کو بند کر دیا ہے کیونکہ پانی جو ہے کافی ہو گیا تھا وہ دیکھیں اس سائیڈ میں بھی کافی پانی ہے اور یہاں بھی میں نے کہا کہ ابھی جو ہے ہم موٹر بند کر دیتے ہیں اور پھر بعد میں اس کو مٹی کو مکس کر دیں گے مکس کرنے کے بعد دیکھیں گے کہ کیا کنڈیشن ہے اگر پانی اور ڈالنا ہوگا تو پھر اور لگا دیں گے اگر نہیں لگانا ہوگا تو نہیں لگائیں گے تو اس لیے جو ہے نا پہلے یہ مکس کر رہے ہیں اچھے طریقے سے کیونکہ یہ مکس ہو جائے مجھے تو یہ گوبر کام لگ رہی ہے اور مٹی جو ہے زیادہ ہے گوبر مجھے کام لگ رہی ہے کیسے نہیں ہے کام یار مجھے لگ رہی سیٹ پہ جو رکھی ہے وہ ساری رکھی ہے وہ کہاں جا رہے ہیں یہ بنا رہے ہیں کیونکہ لپی کرنی ہے وہ دیکھا ہے کہ سبس آرہ اکھرا ہوا ہے اس سے ٹھیک ہو جائے گا ہم نے کہا کہ یہ ہی لگا لے آج بنا کے کچھ آج لگا لیں گے کچھ کل لگا لیں گے کیونکہ یہ کام تو ہمارا کمپلیٹ ہو جائے گا اور جو ہے نا پھر یہ تھوڑا سا رہتا ہے اس کو اس جگہ پر ڈالیں گے پھر دوبارہ سے کئی لگائیں گے اس کو مطلب یہ تو کافی کام ہے کرنے والا یہ کرتا رہوں گا مجھے کیا ہوتا ہے آپ تو تھک جاؤ گے وہ میں آپ کو بتاؤں میں کام کرتی ہوں جس دن بھی میں یہ لپائی والا کام شروع کروں تو پھر شام کو میری ٹانگوں میں اتنا دراد ہوتا ہے اتنا دراد ہوتا ہے آپ دیکھتے ہو کہ میں نا مغرب سے پہلے پہلے نا رضائی اور کے سو جاتی ہوں تو پھر جس دن نہ کرو تو پھر مجھے نا یہ نہیں ہوتا ٹانگوں میں درد تو میں بھی آپ کو یہی کہہ رہی ہوں کہ آپ یہ نا بہت وزنی کام ہے جو کر رہے ہو محنت والا تو جیسے ہی آپ کرو گے تو شام کو آپ کو بھی نید نہیں آئے گا مجھے تھوڑا تھکیڑا ہو جائے ہاں وہ تو میں آپ کو جانتی ہوں کیونکہ آپ مل میں کام کرتے تھے سارا دن لوہا کوٹ کوٹ کے پھر شام کو جب واپس آتے تھے آپ کو تو کھانا کھانے کا ہوش بھی نہیں ہوتا تھا پھر آکے چار پائی پر جیسے ہی سوتے تھے تو آپ کو نید آجاتی تھی تو بچے کہتے تھے اب ابھی آئے ہیں تو ابھی سو گئے میں کہتی ہوں میں کہتی تھی کہ وہ نا آپ کے پاپا تھک گئے اس لئے نہیں ہوتا نہیں دا گیا آپ اس کو ڈسٹرب مت کرو تو آپ کی حدت کا مجھے پتہ ہے لیکن میری جو حدت ہے نا مجھے ایک تو تھکن کی وجہ سے تھانڈ لگنا شروع ہو جاتی ہے اور دوسرا میرے ٹانگوں میں دارد ہوتا ہے نہیں ایسی بات نہیں ہے کیونکہ کام جو ہے نا الحمدللہ شروع سے تھکتے ہیں ہاں میں ابھی تو کرتی رہتی ہوں یار میں نے ابھی تو شروع سے کام کرنا شروع کیا ہے کون سا میں ابھی نہیں کرتی کہ ابھی تو کام کام کرتی ہوں لیکن پہلے تو میں بہت زیادہ کام کرتی تھی لیکن یہ ہے کہ مثلا کہ ابھی جو ہے نا ہماری عادت بنی ہوئی ہے ہاں ہماری عادت بنی ہوئی ہے کام میں تو تھکن تو ویسے انسان کو ہو جاتی ہے نا ابھی جی آپ کے بھائی جو ہے نا فائملی گارہ جو ہے نا انہوں نے اوکے کر دیا ہے یہ دیکھیں گارہ کی کنڈیشن اور کتنی جو ہے نا مزے دار ہو گئی ہے ہاں جی یہ گارہ جو ہے ہمارا ہو چکا ہے جی اوکے ہاں جی اور باقی جو ہے نا ویڈیو جو ہے وہ آپ کو ملے گی نادیا ویلائی فوڈ پر جی بلکل کیونکہ یہ والی ویڈیو جو ہے نا کافی لمبی ہو رہی ہے ہاں جی تو میں سوچ رہا ہوں کہ اس ویڈیو کا یہیں پر انڈ کر دیتے ہیں اور ملیں گے کال کسی نیو وی لوگ کے ساتھ اس تیم اللہ حافظ اللہ حافظ پاکستان زندہ بار پاک فوج پایندہ بار سب بن بھائی زندہ بار اللہ حافظ اللہ حافظ بائی